او رمضان او رمضان 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام البر ممبئی کی جانب سے مناقض ہونے والے سلسلہ واری پروگرام توفہ رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کا تہدیل سے ایک استبال ہے روزہ سے متعلق بات چل رہی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے شرعی اعتبار سے چند اہم ترین باتیں بیان کی گئی تھی کہ روزہ ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو وجوب سوم کے لئے بالغ ہونا یہ شرط خرار دیا گیا ہے اس سے پہلے روزہ فرض نہیں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بچہ جب تک کی بالغ نہ ہو جائے اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر یہ تیسری شرط ہے یعنی ایک شخص اگر نابالغ ہے تو نابالغ پر چاہے مرد ہو عورت ہو اس کے اوپر شریعت کے وہ احکام فرض نہیں ہوتے ہیں البتہ تمرین کے لئے مشک کے لئے عادی بنانے کے لئے شریعت کے ان احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دینا چاہیے اور ان کو روزہ رکھوانا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایسا بالک بچہ جو تمیز کر سکتا ہو اور بغیر کسی ضرر کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بچہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اولیاء اور سرپرستوں کو ذمہ داروں کو ماں باپ کو اپنے بچے کو تربیت اور مشک کے طور پر روزہ رکھنے کا عادی بنانا چاہیے اسے روزہ رکھوانا چاہیے جیسا کہ صحابے اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین سے ملتا ہے کہ صحابے اکرام اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کر دیتے ایسے بچے جو بالگ نہیں ہوئے لیکن سن شعور کو پہنچے ہوئے ہیں تمیز کر سکتے ہیں تو ایسے بچوں کو عادی بنانے کے لئے روزہ رکھوانا یہ ہمارے اصلاف سے ثابت ہے اور صحابے اکرام کا یہ عمل صحابے بخاری کی اس روایت کے اندر ملتا ہے اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن وہ زد کرتا ہے کہ نہیں وہ روزہ رکھے گا اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے لئے نقصان اور ضرر کا باعث بن سکتا ہے تو کیا میں اس کو سختی کے ساتھ منا کر دوں اس کو روک دوں اور یا پھر اسے روزہ رکھنے دوں تو شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بچے پر روزہ شرائی طور پر واجب نہیں ہے لیکن یہاں اگر وہ بچہ جو ہے تمیز کے مرحلے کو پہنچ گیا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف کوئی ضرر کسی حرج اور مشقت کے اندر پڑھنے کا خوف نہیں ہے تو اس بچے کو روزہ رکھنے دینا چاہیے اس کی مزید حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور اگر وہ اس بچے کے لئے وہ روزہ ضرر اور نقصان کا باعث بنتی ہے تو اس کو منا کر دینا چاہیے اس کو روک دینا چاہیے اور سمجھا بجھا کر کے اس کو جو ہے روزہ کی اہمیت بتا کر کے اس کو روک دینا چاہیے تاکہ وہ بچہ کسی ضرر اور نقصان کے اندر نہ پہنچنے بارے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بالغ نہیں ہے تو اس بالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اگر کوئی بچہ یا بچی ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جو علامات بلوغت ہیں بلوغت کے جو علامات ہیں وہ اگر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تو بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس مہینے کے جتنے روزے باقی بچے ہوئے ہیں یا جن روزوں کو وہ پاتا ہے ان روزوں کو رکھنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے بلوغت کی نشانیاں کیا ہیں کیسے پہچانا جائے کہ یہ شخص یہ بچہ بالغ ہو گیا یا بلوغت کی عمر کو ابھی نہیں پہنچا ہے شریعت نے اس بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو بہترین رہنمائی دیئے اور شرعی لحاظ سے جمہور علماء نے تین بنیادی علامتیں بتائی ہیں کہ یہ بلوغت کی نشانیاں ہیں مرد کے لیے خصوصی طور سے پندرہ سال کا ہو جانا مرد عورت کے لیے پندرہ سال کا ہو جانا یعنی اگر کوئی بچہ یا بچی پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو گویا وہ بالغ شمار ہوگی اور اس کے اوپر احکامات شرعیہ یہ لازم ہوں گے اور اسی حیثیت سے جیسے اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرزتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیشن وعنا ابنو عربہ اشرت فلم یقبلنی کہتے ہیں کہ میں ایک گزوہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا اور اس وقت میری عمر چودہ سال تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا اللہ کے نبی نے مجھے جہاد کے لیے خبول نہیں کیا فعرزتو علیہ من قابل پھر آنے والے سال جب میں پندرہ سال کا ہو گیا تو پھر دوبارہ میں ایک گزوہ کے لیے پیش کیا گیا فقبلنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبول کر لیا یعنی اس وجہ سے اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اغز کیا ہے کہ گویا پندرہ سال کی عمر یہ بلوغت کی میار قرار دی گئی ہے اور ایک بچہ ایک بچی اگر پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ شرائی لحاظ سے بالک شمار ہوں گے اسی طریقے سے دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے بلوغت کی کہ شرمگاہ کے ارد گرد بال کا اگ جانا یہ شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری شرط علماء نے لگائی ہے کہ لذت اور شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہونا منی کا انزال ہونا اگر ایک بچہ محتلم ہوتا ہے احتلام ہو رہا ہے اسے اور احتلام کے ذریعہ سے یا بیداری کی حالت میں یعنی آدمی کو احتلام ہو رہا ہو تو اس بچے کو جو ہے بالک شمار کیا جائے گا جیسے قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا وَيْدَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمُ جب جو ہے بچے یہ بلوغت کو پہنچ جائیں یعنی جب بچوں کو بالک اس وقت شمار کیا جائے گا جب یہ جو ہے ان کو احتلام آنے لگے تو احتلام اور منی کا خروج یہ بلوغت کی ایک اہم ترین نشانی ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین بنیادی علامتیں یہ مرد اور عورت کے لیے بطور علامت کے ہے یہ بلوغت کے لیے اور چوتھی ایک علامت جو خصوصی طور سے عورتوں کے لیے لگائی گئی ہے کہ اگر ایک بچی اس کو حیز آ جائے ماہواری کا خون جاری ہو جائے تو گویا وہ بچی جو ہے وہ بالک شمار ہوگی اور اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے بلوغت کے لیے یہ تین نشانیاں اور عورت کے لیے وہ چوتھی نشانی یہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ جن پر روزہ جیسی عبادت فرض ہوتی ہے اس کے لیے جو شرط ہے وہ قادر ہونا تو اس طریقے سے قادر ہونا یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت و استطاعت نہیں رکھتے ان پر روزہ واجب نہیں ہے ہمارا دین دراصل آسانیوں پر مبنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں تشدد اور سختیاں نہیں رکھی ہے بلکہ اس دین کے احکامات بھی آسانیوں پر رکھے گئے ہیں اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے بیان فرم وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی ہے یعنی تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے تم کو حرج کے اندر نہیں ڈالا گیا ہے روزہ کی استطاعت نہ رکھنے والے عموماً دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو مریض ہیں وہ روزہ رکھنے سے حاجز ہیں اور ایسا آدمی جو مریض ہے بیمار ہے اور اس آدمی کی بیماری اس قسم کی ہے کہ اس کو شفا کی امید نہیں ہے ایسی بیماری میں آدمی مبتلا ہو گیا ہے کہ اسے شفایابی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے یا ایسا شخص جو بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ وہ آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے تو شریعت اسلامیہ ایسے لوگوں کو رخصت دیتی ہے یعنی وہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو رخصت دی جاتی ہے کہ اگر اس مریض کے لیے کوئی ایسا حکیم اور ڈاکٹر جو مسلمان ہے اپنے پیشے کا ماہر اور حاضق ہے وہ اگر اس مرض کی تشخیص کر دیتا ہے کہ اس بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے اور ایسے شخص کے لیے روزے میں یہ رخصت دی جاتی ہے کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھ کر کے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے یعنی وہ آدمی فدیہ دے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مریض یا ایسے بوڑھے مرد اور عورت جو بڑھاپا کی ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی یا ایسا مریض جس کو شفایابی کی امید نہیں ہے ایسی بھیانک مرض کے اندر جیسے کینسر میں مبتلا ہو گیا ڈیابٹیز میں مبتلا ہو گیا یا کسی اور ایسی سنگین ہارٹ ٹیک کے اندر مبتلا ہو گیا یا ایسے امراض میں مبتلا ہوا جو اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہے روزہ اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ ضرر کا ذریعہ یا اس کی بیماری میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس آدمی کے لیے جو ہے شریعت نے یہ راستہ متعین کیا ہے کہ وہ شخص اپنے ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے فدیتا جیسا کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اشیخ الکبیر والمرعہ الکبیرہ لا يستطیعان ایسوما ایک مرد اور ایک عورت جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فیتعما مکانا کل مسکینہ تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو بڑھاپے کی عمر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو گوست اور روٹی کھلائے کرتے تھے ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فدیہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اس تعلق سے بھی شریعت نے یہ خائدہ متین کیا ہے جیسا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر دن ان کل یوم نصف ساہ من قوت البلد جو آدمی اپنے علاقے میں اپنے گھر میں جو آدمی کھاتا پیتا ہے چاہے خجور ہو چاول ہو روٹی ہو اس سے آدھا ساہ یعنی تقریباً ڈیڑھ کیلو اس آدمی کے اوپر فدیہ دینا یہ واجب ہو جاتا ہے وَيَسْتُحِبُو اَنْ يَكُونَ مَأَتْتَعَامِ اِدَامٌ اَوْ لَحَمٌ یعنی ایک آدمی سالن کا بھی پیسہ اگر اس کے ساتھ جوڑ لے اور جوڑ کر کے ڈیڑھ کیلو خوراک چاہے چاول گے ہوں یا جو یا اس قسم سے خجور اور اس کے ساتھ سالن وغیرہ کی جو اخراجات ہیں وہ جوڑ کر کے آدمی ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ چیز دے دے یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کی پورا جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان سارے روزوں کا جوڑ کر کے ایک ساتھ کسی ایک ہی مسکین کو دے دے تب بھی جائز اور درست ہے تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور انہیں شفا کے امید بھی نہیں ہے تو ان کو اس طرح سے اپنے ہر روزے کے بدلے فیدی آدھا کرنا چاہیے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھنے والوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایسے لوگ جو وقتی طور پر روزہ رکھنے سے آجز ہیں اور وقتی طور پر روزہ رکھنے سے آجز مطلب ایسا مریض جس کے لیے روزہ مشکت اور تکلیف کا باعث ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا افضل ہے اور جب وہ مرز اس سے رخصت ہو جائے یا ایسا شخص جب مرز جو ہے ختم ہو جائے تو اس آدمی کو ہر روزہ کے بدلے اس آدمی کو جو ہے قضا دینی لازم اور ضروری ہے یعنی شفایابی کے بعد اس آدمی کو قضا دینی ضروری ہے فمن کان منکم مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے کہ ایک آدمی اگر بیمار ہو گیا ہے اور بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ آدمی اپنی اس بیماری میں جو وقتی ہے اور اس وقتی بیماری میں روزہ مشقت کا باعث بن رہا ہے تو آدمی روزہ کو چھوڑ دے اور پھر بقیہ دنوں میں آگے کے دنوں میں آدمی جو ہے اس روزے کو مکمل کرے اس کی قضا دے میرے بھائیو ناظرین اکرام ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جلے رہیے انشاءاللہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے اس سے متعلق مزید باتیں اگلی قسط کے اندر آئے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہ رمضان اوہ رمضان رمضان رمضان